نمسکار انڈیا ٹی وی دیکھ رہے ہیں آپ اور آپ کا بہت بہت سواگت ہے آپ کے ساتھ میں حسین وزوی نمسکار آپ کے ساتھ میں ہوں مناکشی جوشی مناکشی ہم بچپن سے پڑھتے آئے ہیں کہ پریورتن پرکرتی کا نیم ہے قدرت کا نظام ہے اور یہ بات ہم نے کرونا کال میں دیکھی بھی سب کچھ بدل گیا انسان سوشل رہا لیکن اس میں ڈسٹنسنگ کا شب ضرور جڑ گیا گھر سے باہر تو نکلے لیکن اس میں ماسک اور سابدھانی بھی رہی ٹھیک اسی طرح پڑھائی میں لیپ ٹاپ اور آفیس کے کام میں گھر کی چار دیواری جڑ گئی اس بدلاؤ سے ہم وائرس سے تو بچ گئے لیکن لوگوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے یہ بدلاؤ ریڑ کی بیماری کی وجہ بھی بن گیا صحیح کہہ رہی مناکشی آپ اور ریپورٹس کہہ رہی ہیں کہ ورک فروم ہوم کلچر شروع ہونے کے بعد اسپتالوں میں جو اب مریض پہنچ رہے ہیں اس میں کمر درد والے پیشنٹ جو ہیں وہ بیس فیصد بڑھ گئے ہیں اور اس میں اب کم عمر کے بچے بھی شامل ہیں ایک سٹڈی کے مطابق بھارت کے قریب ساٹھ فیصد لوگوں کو اسپائن سے جڑی کوئی نہ کوئی تکلیف ہے اور اسپونڈلائٹس کے تو دس میں سے آٹھ لوگ شکار ہو چکے ہیں جن میں آئی ٹی پروفیشنل کی تعداد زیادہ ہے سرویز یہ کہتے ہیں کہ قریب 80% لوگوں کو لائف میں کبھی نہ کبھی کمر درد کی شکایت رہتی ہے اور اگر وقت رہتے اس درد پر دھیان نہیں دیا گیا اور اسے کیور نہیں کیا گیا تو پرمننٹ ڈیفیبلیٹی تک کی نوبت آ سکتی ہے لیکن بہت زیادہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے آپ کو جب کمر درد ستائے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ کمر درد آپ کو نہ ستائے اور اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ سرجری کی نوبت نہ آئے تو اس کے لئے آپ کو کچھ بہت زیادہ نہیں کرنا ہے ہمارے ساتھ جڑیے انڈیا ٹی وی پر سوامی رامدیو کے ساتھ یوگ کیجئے اور یہ ساری باتیں بتانے کے لئے سوامی جی خود اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں دن کا دعویٰ ہے کہ گردن کا درد ہو یا پھر کمر کا درد یوگ سے اسے پندرہ دنوں میں ٹھیک کر سکتے ہیں وہ سوامی جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا پرنام سوامی جی بہت 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 پرنام حسین بھائی میناکسی جی آپ کو بھی اور میڈیکل سائنس کے ایک بہت بڑی بات بتاتا وہ کہتے ہیں کہ یا تو آپ کو کمر میں درد تھا یا تو ہے یا ہوگا اس لئے یوگ کرنا ہی پڑے گا اس کے علاوہ کوئی سولیشن نہیں ہے کیونکہ وقت کے ساتھ ہماری بوڑی میں ڈیجنریشن ہوتا ہے اس میں ہمارا سینٹرل پیرافیر ڈیجنریشن ہوتا ہے اور یہ بھی ہم نے یوگ نہیں کیا ابھی جو ہم یوگ بتا رہے ہیں سروائیکس ملائٹی سپین کے لیے بتا رہے ہیں فلوزن سولڈر کے لیے بتا رہے ہیں کلوکوائز ایسے گھومائیں آج ہم سروائیکس ملائٹی سپین سلیپٹس کے شارٹکہ لومس ملائٹی سپین اور سب سے بڑی چنوٹی ہوتی ہے انکلوزنگ سپلائٹی سپین اور اس کو بھی ہم نے ٹھیک کر کے دکھا دیا ہے پوری دنیا کو یہ بتا دیا ہے کہ کوئی بھی ایسا مرج نہیں کوئی بھی ایسا درد نہیں یوگ کے سنگ جب آپ کے جیون میں آئے گا ایک دبتہ کا رنگ تو سب آپ کے مرج آپ کے سارے کے سارے روگ کنٹرول اور کیور ہوں گے اور وہ ہم نے کر کے دکھایا تو یہ سروائیکس سپونڈلائٹی سپین والے یہاں سے سرو کریں اور سوامی جی ایسا کوئی نہیں جس کا یوگ ہمدرد نہیں بس تھوڑا سا بد پریجی بلکل بد پریجی سے بچنا ہے سوامی جی تو اسٹریچنگ تو آپ کری رہے ہم سفر ہے جی 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 وہ کون کون سے سوامی جی یوگا بھیاس ہیں جو روزانہ لوگ کریں تو کمر درد گردن کے درد اور اسپونڈلائٹس جیسی تمام پریشانی وہ کسی کو ہوئی بھی نا تو وہ کون کون سے یوگا بھیاس لوگوں کو روزانہ کرنے ضروری ہیں یہ بس یہی سے شروع کریں جہاں سے ہم نے شروع کر دیا ہے کی ابھی ہم نے یہ سوکش میں آئیم ہلکیا ہلکیا بھیاس شروع کیا سروائیکس سپین کے لیے آپ بھی بیٹھے بیٹھے اپنے اینکرنگ کے ساتھ ساتھ اپنے پروفیشن کے ساتھ ساتھ جی یوگ کے ساتھ ساتھ آپ اپنا کرمیوگ بھی نبھا سکتے ہیں اور بیٹھے بیٹھے ان کو کر سکتے ہیں غلط پوشن میں بیٹھنے سے زیادہ وزن اٹھانے سے غلط پوشن میں سونے سے زیادہ کھٹی تیکھی چیزیں کھانے سے بیٹھے بیٹھے آہار سے بہت کارن ہے جس کے کارن سے یہ پروبلم ہو جاتی ہے ریٹھ کی ہڈی کی دردوں کی خاص کر کے سپینل کوڈ سے ریلیٹیڈ جو پروبلم ہے اور اس کے لیے سوکش میں آئیم تو ابھی ہم نے بتا دیا یہ تو اب اس کے علاوہ یہ آردھے چکر آسن بہت جبردست ہے ریٹھ کے ہڈی کے روگیوں کے لیے سپینل کوڈ کے لیے بیسٹ ہے لیکن جن کو وٹیگو کی پروبلم مہا ہائپیٹینشن ہو چکر آتے ہو وہی نہ کرنا ایسے تھوڑا سا جھکیں جتنا جھک پائے اور ایک پوچیسن میں کب سے کب دس سے بیس سیکنڈ رکے اور تھوڑی سٹریچنگ کر لیں دونوں ہاتھ سائیڈ سے اٹھائیں تادہ سن تادہ سن سے پھول بڈی سٹریچنگ ہو جاتی ہے اور یہ جبردست ہے اور حسین بھائی میں بیس لاہ کلومٹر سے زیادہ چلا ہوں روز اٹھارے گھنٹے کام کرتا ہوں تو بھی میں نے اپنے ریٹھ کے ہڈی کو مضبوط اور سوامی جی اور سوامی جی جن کا قد بہت اچھا ہوتا ہے ان کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ بہت جلدی سی کمار جھک جائے گی یہ بھی ایک مسکنسپشن ہے آج یہ اس میں پون ستیتا نہیں ہے مناکشی جی جن کی ہائٹ لمبی ہو روز وہ جو آج ہم یوگا بھیانس بطارس کو پھولو کرتے رہیں گے تو سو سال تک جھکیں گے نہیں کمار ایک دم سیدھی رہے گی کسی بھی پرکار کی کوئی ڈکت نہیں آئے گی جو ایسے نہ کہہ سکے تو وہ ایسے ہی بیٹھے ہیں وجراسن میں اور پھر ایسے اگھوٹھا اندر اگھوٹھا باہر ایسے ایڑی پر ہاتھ رکھیں اور دھیرے دھیرے جتنا اٹھا پائیں کسرو میں اتنا ہی کر پائیں گے دھیرے دھیرے اتنا اور پھر ایسے ہوتے ہیں یہ اسٹراسن ہے اور پھر یہ جو نہ کر پائیں تو اردھ اسٹراسن کر لیں آج کی اپائے بہت جبردست ہے اور ہر عمروالے کے لئے ضرور یہ بچے بھی جو بہت لمبے سمجھ تک بیٹھ کر کے پڑھتے ہیں ینگسٹرس الگ الگ پروفیشن کے اندر جو اپنے کرتبرے کا نربان کر رہے ہیں ان سب کے لئے بھی یہ کمر کے لیٹ کی ہڈی کے ابھیاس رام بان ہے سب کے لئے یہ اسٹراسن اردھ اسٹراسن کے بات یا اردھ اسٹراسن ہے جو جتنا کر پائیں کرنے کی کوشش کریں اور کچھ ہی آسن نہ بن پائیں تو اتنا ہی کریں کی ایسے بیٹھ کر کے او ایسے کمر کو اٹھا لیں ایسی سٹریچنگ کریں ایسے گردن کو اٹھا پیچھے کے اور ایسے دیکھا جھکا کر کے اور کمر کو پورا اوپر اٹھا لیا یا سندو سوامی جی آپ نے پہلی بار سکھایا ہے اس کا تھوڑا سا ٹریک بتا دیجئے کیسے چرنگ بہت طریقے سے کرنا ہے پنجے پاس میں انگوٹھے پاس میں ایڑیا ملے ہوئی اور دھیرے دھیرے ایسے شریر کو اٹھایا اور ایسے اٹھا کر کے اور ایسے گردن کو پیچھے چھکا دیا اور ایسے کرنے سے پوری ریڈ کی ہڈی کو ایکسسسائز بلٹی ہے سائنٹیفک بے میں اور پھر دھیرے دھیرے کلے جمیل پر ٹکا دیتے ہیں سہستہ کے ساتھ واپس آ جاتے ہیں تو تھوڑا ہاتھوں کو یہاں سے اٹھا کر کے یہاں تک لے آئیں اور جتنا لاسہ کے پیچھے کی طرف اور پھر ایسے اٹھائیں ایسے ایسے جو کوئی بھی بہت سے لوگ وزرہسن میں ہی نہیں بیٹھ سکتے تو اسٹرہسن اردو اسٹرہسن یا اردو چندرہسن کیسے کر پائیں گے تو یہ ان کے لئے بتایا جو اس کو کری نہیں سکتے اور یہ بہت ایجی ہے اب دیکھو ہم لیوہ سپلین کی پروپلم ہوئے جو اس میں یہ وکرہسن کراتے ہیں لیکن یہ ریڈ کی ہڈی کے لئے نیچے سے اوپر تک ہی جو ہمارے بہت اچھا ہو جاتا ہے ایسے یہ ایسے گھوم ہے پورے اور پھر دیکھیں گھوم خاص ہے خاص کر کے جن کو سوائی کس ملاتی سپین ہے پروزن سولڈر کی پروپلم گردن کی اوپری حصے سے لے کر کے گردن یا کندھوں تک یہاں تک کسی دھرد رہتا ہے بائیں پیر نیچے دائنہ اوپر جن کا ہلکا شریرہ وہ ایڑی پر بیٹھ جائیں ایسے جن کا شریر بھاری ہے تھوڑا پیر ایسے کھول کے ہی رکھیں بھاری شریر والے ایسے کریں اور ہلکی شریر والے ایڑی پر بیٹھ گئے پنجہ پیچھے کیوں اور ایسے کھچا ہوا اب دائنہ پیر جو ہے یہ اوپر سے رکھ دیا گھٹنے پر گھٹنا اب جن کا شریر بھاری ہے تو ایسے ایسے پھیلا کے رکھیں گے جن کا شریر ہلکا ہے تو یہ پیر ایڑی ایسے جنگھا سے لگ گئی ایسے کیا تو 100% میتھڑ کریکٹ ہو تو بینیفٹ ایفکیسی ریٹ بھی کسی بھی روگ میں آروگی کا جو ستر ہے وہ جبردست ہوگا اوپر والا ہاتھ کان سے لگا ہوا سر سے لگا ہوا پیچھے والا ہاتھ پیچھے سے ایسے لیا اس طرح سے کریں پربھاو در جو ہے کسی بھی کچھا تھی وہ اس پر نربھر کرتی ہے کہ ہم کس طور طریقے سی چیزوں کو کر رہے ہیں تو یہ ایسے پیچھے سے ایسے پکڑتے ہیں اور سہستہ سے ٹھہر جاتے ہیں تھوڑی دیری ایک ارسی سے اور کوئی بھی ابھیاز دہینی اور سے شروع کرتے ہیں دہینی آج سے شروع کیا تھا بائیں طرف سے کریں ایسے پیر کو موڑا اس طرح سے کیا اور ایسے کر لیا کھیچ کے رکھا جتنا ہو سکے اور اس سے ہائیڈرو سیل کی پروپلم بھی دور ہوتی ہے یہ ڈیپٹیز میں بھی سولڈر میں بھی لاب کرتا ہے ڈائیجیشن میں بھی گیس ٹک میں کرتے ہی جن کو گیس بنتی ہے تو ایک دم سے گیس نکل جائے تو یہ جبردست ہے واد کا ہی پرکوپ ہوتا ہے ریڈ کی ہڈی کے روکو سروائیکس مولاٹیس سلیپ ڈس رسمان اینکرو جنس پولاٹیس کوئی بھی سیاٹی کا لومبر پین کوئی بھی بیک ایک سے ریکر کے کوئی بھی پروپلم ہے اس میں یہ جبردست راب کرتا ہے اوپر والا ہاتھ دیکھو ایسے کان سے لگا ہوا سر سے لگا ہوا پیسے والا ہاتھ کو پورا خیز کر کے رکھا سوامی جی جن سے یہ ابھیاس شروع میں نہ بن پائے تو پہلے تھوڑا سا ایسی بیٹھ کر کے ایسے کر دیں جی سوامی جی اس یوگا بھیاس کے لیے پوشچر جتنا ضروری ہے پوشچر اتنا ہی ضروری ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں بھی ہے لیکن ہم اکثر اسے نظر انداز کرتے ہیں بلکہ بھول جاتے ہیں کہ جب ہم بیٹھیں تو بہت آرام کے چکر میں بہت ایسے بیٹھتے ہیں کہ ہماری جو اسپائن ہے اس پر اس کا اثر پڑتا ہے اور خاص طور سے گردن پر کافی اثر ہوتا ہے ایسے نہ بیٹھ جی 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 سوامی جی کچھ لوگ ایسے بیٹھتے ہیں تو ایسے لوگ جن کی گردن میں تکلیف ہو جاتی ہیں پھر وہ سروائیکل کے مریض ہو جاتے ہیں ان کو چکر آئی لگتے ہیں تو گردن سے جڑے کچھ ایکسسائز بتا دیجئے جس سے گردن میں جل لوگ کو دقت ہے خاص طور پر چیئر پر ٹھیک دم ایسے سی بن کے بیٹھ جاتے ہیں تو یہ جب بیٹھنے کے پوچھر ہے وہ بیٹھنے کا سیدھا پوچھر ایک ہی ہے ایسے بیٹھیں جب بھی بیٹھیں اکثر ایسے کمر جھگ جاتی ہے دیکھو جھگنے پر کیا حال ہوتا ہے ایسے ہی نہیں بیٹھنا ایسے بیٹھنا یہ بیٹھنے کا صحیح پوچھر ہے لوگ اُلٹے بھی لیٹھتے ہیں تو ایسے لیٹھتے ہیں ایسے نہیں لیٹھنا لوگ ایسے لیٹھتے ہیں یا سوتے بھی ہیں تو ایسے سوئیں گے ایسے سوئیں گے ایسے سوئیں گے اور پتہ نہیں کیسے کسی سیدھے بھی ٹھیک سے سوئیں گے نہیں ایسے سوئیں گے اُلٹا پُلٹا کچھ نہ کچھ کریں گے تو بیٹھنے کا پوشر سونے کا پوشر ہمارا ٹھیک ہونا چاہیے اب گردن کے لیے خاص کر کے دیکھو جو اوپر کے حصے میں درد ہیں ان کے لیے ابھی اُلٹے لیٹ کر کے بتا رہے ہیں ویسے تو نیچے سے اوپر تک اثر ہوگا لیکن ابھی جو ابھیاس کر رہے ہیں ان کا گردن پر کندھوں پر سب سے زیادہ اثر ہوگا مکرہ سن اور بھجنگہ سن کا پھر سلبہ سن کا لوور بیک کے لیے اور تھنورہ سن کا پوری بیک کے لیے اثر ہوگا تو یہ مکرہ سن سے شروع کر رہے ہیں لمبے لمبے شاسوں کے ساتھ یہ سب ابھیاس کریں دہی چھا سنیم وچار ٹیماتر جتنے بھی سٹرک فال ہوتے ہیں سٹرک اثر سے درد بڑھتا ہی ہم نے دیکھا ہے اس لیے دہی چھا سنیم وچار ٹیماتر کھٹا ہی آدھی کا پریج کریں اسے جن کو بہت بہنکر درد ہوتا ہوں ان کو میں دراخشہ یا خجور کا کلپ کرا دیتا ہوں یہ دیائیوٹیز ہے تو پھر لوکی کا سوپ کا کلپ کراتے ہیں اور ان کو ہم پوری طرح سے سس بناتے ہیں کب جو کسی کو بھی نہیں رہنا چاہی ہے ریڈ کی ہڈی کے روگوں کی سروات دیکھو ارثریٹس کی سروات جیسے ہاتھوں پہنوں کی انگلیوں سے ہوتی ہے ایسے ریڈ کی ہڈی کے روگوں کی سروات مولادھار سے ہوتی ہے ارثہ جن کو کب جرہتا ہے ان کو ریڈ کی ہڈی کے روگ ہونا سنشیت ہے اور آج کل یہ پروبلم بہت زیادہ ہے اس لیے ترفلا چون بیچ بیچ میں لیتے رہے اور بستے کے ہم بارے میں ہم نے کئی وار بتایا ہے وہ کو بھی گھر پر بھی کر سکتے ہیں اب ہم بھوجنگا حسن کے چار ابھیاس بتائیں گے شلوہ حسن کے ابھیاس بتائیں گے پھر دھنوراشن کوشدی کے طور پر اب میں چھوٹی چھوٹی باتیں بتا دیتا ہوں پیڑا نیل گولڈ کھالی پی اور تو گریٹ کھانے کے بعد یہ سب کے لیے ہیں اور اسی سے 99% آپ کی سروائے کس ملائٹس پین کی پروبلم سلپ ڈسک شیٹ کا لومبر پر پین ایک روزنگ سپلائٹس تک کی سمسیہ ختم ہوتی ہے تو ایک عبیاس کو دس سے بیس سیکنڈ کرنا آرام سے کر کے اس لیے میں دکھا رہا ہوں ایسے آپ کرنا بریتھ کو ہولڈ کر کے کریں اس میں پورے سیدھے نہ کریں ایسے تھوڑے سے جھکے رہے اب دوسرے میں پورا کریں ایسے جن کو بہت زیادہ ریٹ کے ہڈی میں درد رہتا ہوں ان کو ہم ترودشان گوگل ہڈی اندر سے پوری ڈیجنریشن ہو رہے تو لکھ شادی گوگل اور چندر پروبھاو ٹی بھی کھلاتے ہیں اور گلوئے تو یہ تو سبھی سینٹر نروس سسٹم پیراپیر نروس سسٹم اور سارے جوائنٹس کے لیے او بی سیٹی سے لے کر کے ڈیابٹی سے لے کر کے کورونا سے لے کر کے ایمینیٹی بڑھانے سے لے کر کے سبھی دردوں میں رام بان ہے اس لیے گلوئے کی گھنوٹی یا گلوئے کا کارڈہ تو ضرور بھی ہے گھر میں بھی حلدی میتھی سونٹ سورنجان میٹھی اور آشوگندہ ملا کر کے حلدی میتھی سونٹ میٹھی سورنجان اور آشوگندہ یہ پانچ امریت ہیں ارثریٹس کے لیے پہلے ایک ستیتی میں دس سے بیس سیکنڈ ایسے رکا کرے پہلے دن تو پانچ سیکنڈ ہو پاتا ہے جن کو درد ہوتا ان سے پھر دھیرے دھیرے کر کے ٹائمنگ بڑھ جاتا ہے پھر تریاک بھوچنگ آسن پیچھے پیروں میں فاصل ہے پہلے پیچھے پہلے پیچھے 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 پی تو ہم حلدی میتھی سوٹ میتھی سرنجان لمبے لمبے شواس حلدی میتھی سوٹ میتھی سرنجان آشوگندہ جو ہم نے گھریلو بتایا واتاری چون کے روپ میں ہم یہی لوگوں کو ایسے دیتے اس میں تھوڑا ویدھارہ اور کندے کے اوپر سے دیکھا یہ اور چوتھا بھیانس ہے ایسے بھوچھا گا دونوں ہاتھ بھی ساتھ اٹھا دیئے پہلے پانس سیکنڈ سے زیادہ نہیں اپائے گا دھیری دھیری ہو جائے گا اب سربحاسن کے بھی چار ابھیاس بتاتے ہیں لمبے لمبے شواسوں کے ساتھ ہڈیاں بھی جن کی کمجور پڑ جاتی ہیں تو ہم نے ایک ہڈ جوڑ اوشدی بتائی ہوئی ہے ہڈ جوڑ اور سبھی پرکار کے ببول کے گوند سے لے کر کے سلائے گوگل گوگل سے لے کر کے جتنے بھی گوند ہے یہ ریڈ کی ہڈی کو مضبوطی دینے میں اب تو سینٹیفک ریسرچ بھی ان کے اوپر بہت ہو چکا ہے سربحاسن ایک ایک پیرسے کرے پہلے پانچ دس سیکنڈ سے کوئی بھی عبیات شروع کریں گے شواس اندر روک کر کے اور دھیرے دھیرے بیس تیس سیکنڈ تک چلے جائیں گے ایک ایک پیرسے پیچھے چھوٹھا اب سامنے سے دائیں ہاتھ پیچھے سے بھائیں پر اٹھے گا یہ سربحاسن ایسے دونوں طرف سے اٹھا دیا شواس بھر کے کریں ایسی پھر دوسری طرف سے ایسی کیا اس پرکار سے یہ دونوں طرف سے اٹھا دیا اور اب تیسرا بھیاس دونوں ہاتھ پیچھے نتنب کے اوپر رکھ دی دونوں پیر پیچھے پاس میں ایڈیا ملیوی پانچے ملیوی شواس اندر بھر کر کے سامنے سے ایسے اٹھایا جس سے جی طرح بن پائے آرام سے کر سواس چھوڑتے بھی نیچہ اب دونوں طرف سے اٹھا دیا یہ جبردست ہے شالبہ آسن دونوں طرف سے اٹھا دیا اور اتنا جبردست بیلنس بنتا ہے میناخشی جی بھی بہت اچھا کرنے لگ گئی ہے ایک پروفیشنل ٹرینڈ یوگ ٹیچر ہی نہیں اب یوگ گروہ اور یوگا چاریے بھی ہو گئی ہے خبرہ چاریے کے ساتھ ساتھ بس سوامی جی آپ کے سردویر کے اندوزار ہے اچھے سے سیتھنے سے گروہ اچھا مل جائے سے بڑیا بات اور کیا ہو سکتی ہے میرا گروہ اتنا اچھا ہے مجھے ابھی یونیورشیٹی میں ابھی راشپتی جی آرہے چار اپریل کو نا جی تو مجھے لگتا ہے میناخشی جی کو اونرے بل ڈکٹریٹ کی اپادی دینی پڑے گی بلکل بلکل سوامی جی آپ کے جسے گروہ کا ساندھی مل گیا اس سے زیادہ اور کچھ نہیں چاہیے اچھا سوامی جی ابھی آپ نے بیٹھنے کے طریقے بتایا ہے لیٹنے کا بھی طریقہ بتایا ہے لیکن لیٹنے کو لے کر سوامی جی بہت ساری لوگوں میں بھرم ہے کنفیوزن ہے بہت سارے لوگ سوامی جی کہتے ہیں کہ ہارڈ سرفیس پر لیٹنا چاہیے زمین پر لیٹنا چاہیے تخت پر لیٹنا چاہیے بہت زیادہ گدے کا استعمال یا میٹریسز کا استعمال نہیں کرنا چاہیے لیکن جب لوگ زمین پر لیٹتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا جو درد ہے وہ اور بڑھ گیا تکلیف اور بڑھ گئی تو صحیح کیا ہے وہ آپ ذرا بتائیے ہاں یہ ہارڈ سرفیس پر ہی لیٹنا چاہیے لیکن سروع میں جب لیٹتے ہیں تو درد بڑھ جاتا ہے لوگوں کو ملائم ملائم گدوں پر ڈنلپ پر سونے کے عادت پڑی بھی ہے مجھے پوری جندگی ہوگی میں جمین پر ہی سوتا ہوں ابھی بھی بس دری بچھا کر کے جتے یہ موٹی دری آپ دیکھ رہے ہیں میرے نیچے ابھی بچھی بھی ہے ایسی دری آسن میں اور ایسی شواسن میں پریوں گھوتی ہے گھٹنے پنجیپ آس میں ایک طرف گردن دوسری طرف پیر دیکھو ایسے تو ہارڈ سرفیس پر ہی لیٹنا چاہیے اور اس میں بھی تکیہ جن کو گردن میں بہت عدیق درد ان کو نہیں لگانا چاہیے اور ایسی لیٹنا چاہیے سواسن میں جیسے یہ طریقہ ہوتا ہے سواسن میں لیٹنے کا ایسے لیٹنا چاہیے کروٹ بھی لیٹیں تو اس طرح سے لیٹیں دیکھو گھٹنے پر گھٹنا اور ایسے لیٹنا ہوتا ہے اور تکیہ ماتر دو انگل موٹا زیادہ موٹے تکیہ پر نہیں ایسے لیٹنا چاہیے ادھر سے لیٹیں چاہیے ادھر سے لیٹیں ایسے اب لوگ کیا کرتے ہیں ایسے لیٹھتے ہیں یہ طریقہ غلط ہے تو ہارڈ سرفیس ہی اچھا ہے ہاں مرکٹ آسن بتاتے ہوئے میں ایک بات اور بتا دیتا ہوں مرکٹ آسن کا ایک افیاس ہو تھا ایسے پائر پاس میں کر کے اور ایسے دوسرے میں اب گھٹنے پنجوں میں فاصلہ یہ جو رات کو شریر اکڑتا ہے یہ سونے کے طریقے سے نہیں اکڑتا ہے ایک تو غلط عادت ہمارے بوڑی کو مائنڈ کو تھوٹس کو ایموشنز کو ہم نے رائٹ ڈائریکشن میں نہیں لگا کے رکھا ہوا ہے تو غلط عادت غلط ابھیاس غلط بان پڑی ہوئے عام لوگ بحثہ میں بولے تو تو یہ بوڑی کی مائنڈ کی جو نیچر ہے سب کی الگ الگ ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک بار تو تھوڑا جور پڑے گا لیکن جن کا شریعت بہت اکڑتا ہے ویتھرا دودھ میں حالدی شلاجی چنپراش اشوشلہ اس طرح کی چیزوں کا پریوک کر لیں اور بوڑی میں فلیکسیبیلیٹی نہیں ہے بہت زیادہ اکڑن ہے اس کے لیے یوگا بھیاس کے ساتھ ساتھ تھوڑا ساتھ تل کے تیل سے تل کے تیل سے مساج کر لیں اور تل کا تیل ہی کھانے میں استعمال کریں کچھ دن لگاتا ہے تل کا تیل ارثریٹیس والوں کے لئے سپائنل کوڈ کے پروبلم والوں کے لئے ڈائپٹیس والوں کے لئے رام بان ہے ایسے ایک پیر کو اٹھایا اپوزیٹ سائیڈ کے ہاتھ کے پاس ایسے لے کر کے گئے پہلے تو اتنا ہی جا پائے گا اتنا ہی جا پائے تو جتنا جا پائے اتنا جا پائے اتنا لے جائیں پیر اور دھیرے دھیرے ایسے آگے بڑھتے جائے گیا اور ایسے پروگریس ہوتے ہوتے ہیں یہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچ جائے گا گردن اپوزیٹ سائن میں ایسے تو یہ جو اکڑا نہ ہوتی ہے رات کو اکڑ جاتی ہے پوری کمر یہ وات کا پرکوپ ہے اس وات کے پرکوپ کے پرشمن کے لیے میں نے گلوئی کا پریوک بتایا ہے سب اٹھ کر کے لہسن کا پریوک کر سکتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے پیڑانتا کواد سے لے کر کے نرگنڈی راسنا پاری جات یہ سب اور ایلی ویرہ تو رام بان ہے ایلی ویرہ کا جوز تین بار پیئیں ایسے ڈیٹی بھی نہیں ہوگی اور کسی بھی پرکار کی شرد میں اکڑن نہیں ہوگی یہ بہت بڑی بات میں کہہ رہا ہوں کیونکہ انہیں تو کسی بھی طرح پرکار کے جو گرم چیزیں ہوتی ہیں وات ناشک جا ہے ایلوپیتی کے پین کے لیے سے لے کر کے آرویز میں میں حلدی سلاجی یہ پیڑا لیل اورتوگریٹ اور گگل جتنے بھی تھوڑے گرم پڑ جاتے ہیں تو ایلی ویرہ سب سے بیست ہے تو یہ سب چیزیں کرنے سے کیا ہوگا کمر میں اکڑن نہیں ہوگی شانس کو بھر کر کے کریں نمارکات آسن اب دیکھو اگلا ابھیاس جو اتنا بھی نہ کر پائے تو وہ کیا کرے ایسے اردھ پابن مقتاسن ایک اپاد اتان آسن بہت ہلکے ہلکے ابھیاس بتا رہے ہیں یہ اتنے ابھیاس بھی آرام سے کر لیے پنجہ نیچے دباوا ایڈی جیکھو ایسے جنگہ سے لگی دی انگولیوں کو انٹرلوگ کر کے ایسے گھٹنے کو دبائیں اتنا ہی کریں ایسے آرام آرام سے کریں وہاں دیلے دیلے اب تو فیجیو تھہرہ پشٹ بھی یہی سب ابھیاس بتانے لگے ہیں اور ہم نے پہلے بتایا ہوا ہے انڈیا ٹی وی پر بھی نبے سے نینانوے پرتشت لوگوں کو آپریشن کی ضرورت نہیں پڑتی ہے سپائنل کورڈ کے لیے لیکن لوگ آپریشن کروا لیتے ہیں جندگی بھر کے لیے جوکھی مول لے لیتے ہیں اور اس میں زیادہ تر لوگوں کو پیڑا سیس ہونے کے بھی سنبھاب نہ رہتی ہے لیکن ایک بات تو میں وشیز بتا دیتا ہوں کسی بھی پرکار کا آپریشن امرجنسی میں ہی کروائیں پہلے وہ طور طریقے جرور کھوج لیں جس سے کہ آپ آپ آپریشن سے بس سکیں گیر جروری دبا گیر جروری آپریشن گیر جروری سارے ڈائیگنوسس ایک بہت بڑا یہ ہیلتھ میڈیکل ٹیرریزم اور آنار کی یہ بہت بڑا وشیز آج اس کے اوپر میں بولنے والا بھی ہو اور کس طرح سے پوری دنیا کے اندر ایک چکتسہ کے نام پر عراجک تھا چکتسہ کے نام پر ایک آتنکسہ مچا ہوا ہے اور اس ڈرگ مافیاوں سے ہیلتھا اور میڈیکل اینار کی اور ٹیرریزم سے اس ٹیرر سے ہم لوگوں کو بچاتے ہیں کہ بھائی یوک کو ایروید کو اب یہ تو سوامی جی دونوں سے پھر ایک ایک پر سے اتنا اٹھائیں پھر اتنا اٹھائیں دھیرے دھیرے یہاں تک لے آئیں ایسے سوامی جی فیس بوک ٹوٹر اور تمام سوشل سائٹس کے ذریعے اس وقت لاکھوں لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور بہت سارے سوال ہم تک پہنچ رہے ہیں آپ کی اجازت کے ساتھ کچھ سوال شامل کر لیتے ہیں اب نیہا سنگھ کا سوال ہے سوامی جی سیتو بندہ حسن پرشن لے لیجئے اب یہ میں سیتو بندہ حسن بھی تھوڑا بتا رہا ہوں جتنا کر پائیں اتنا ایسا نہ کر پائیں ایک طریقہ تو یہ ایسے ہاتھ رکھیں ٹکنے کے پاس دوسرا طریقہ اور بتا دیتا ہوں ایسے دونوں ہاتھ ایسے بھی رکھ سکتے ہیں ایسے رکھ کر کے اور یہ سیتو بندہ حسن کے ساتھ یہ بھی بتا دیتا ہوں ایسے بھی کر سکتے ہیں یہ بھی ایک طریقہ ہے تو یہ آج دو ابھیاس نئے بتا دیئے میناکسی جی کے لیے بھی اور ایڈیا ٹی وی کے سارے درشکوں کے لیے بھی اور کٹیتان آسن کے ساتھ آسنوں کی پورتی ہو گیا پرانایام بتائیں گے اور آپ پرشن لے لیتے ہیں نیہا سنگھ مومبائی سے وہ اپنے پتی کی لیے پوچھ رہی جن کے عمر 22 سال ہے بھی صرف ان کے پتی کو اسپائن میں ٹی بی ڈیٹیکٹ ہوا ہے جس کے وجہ سے ان کے شریر میں کافی درد رہتا ہے اکثر بخار سا بنا رہتا ہے ان کے لیے کوئی اپائے بتا دے تو اسپائن میں ٹی بی ہیں تو ٹی بی کی دوائی تو لاجمی جو الوپیتے میں دی جاتی ہے وہ لینے ہی ہوگی ان کو وہ لے لے ساتھ ہی ہی دودھ میں حالدی اور شلاجیت لے لے یہ ہر جوڑ کہیں سے مل جائے تو اس سے بڑھیا کچھ نہیں ہو سکتا دودھ میں حالدی اور شلاجیت لینے سے نہیں تو کرکیومن گولڈ ہم اپلبد کروا رہے ہیں یہ کرکیومن گولڈ جو ہے جبردہ سوشد ہی ہوتی ہے یہ چینسر سے لے کر کے ٹی بی سے لے کر کے ایسے روکیوں کے لیے رام بان کام کرتی ہے معنی نورمل حالدے کے اندر پانچ پرسنٹ لگ بھگ ایوریج کرکیومن ہوتا ہے اس میں نائنٹی فائیب ایکٹیو کرکیومن ہے اس کے اندر ہم نے پھر سلائی گوگل اور اشوگندہ ان چیزوں کا پیوک کیا ہے تو یہ جو بتا رہا تھا میں ہڑ جوڑ کرکیومن گولڈ ادھوہ دودھ میں حلدی شلاجی ان چیزوں کا پیوک کریں اور ساتھ میں جو ابھیاس بتائیں ان ابھیاسوں کو کریں پریجی پوری کریں اور پرانائیم ان کو جرور کرائیں تو ان کی ریڈ کی ہڈی کا ٹی بی کا جو ایک بہت بڑا روگ ہے یہ بھی ہم نے ہڈی کی ٹی بی ٹھیک کی ہے اور منجو شری جی کے جو ہمارے آندھر پردیس کے راجے کی پروباری ایک دن میں نے پورا ان کا ایک جیمپل بھی دیا تھا سب پرکار کے ان کی منہ دس سال تک انہوں نے ایلوپیتھی کا ٹریٹمنٹ کرائے جو ہے بونڈ کا ٹی بی کے لیے لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوا پرانائیام اور یہ جو دودھ میں حلدی سلا جی چندرپربہ لاکشا دیگو گول گلوی یہ سب پریوک کر کے ہی انہوں نے اپنے آپ کو اچھا کر لیا حلدی میتھی سوٹ میٹھی سورنجان اور اشوگندہ سوامی جی لمبے گہرے شوار ایک سوال ہے میرا لیس اوکسیزن سپرائیز مین کو جا فال ڈی جی لیلو اگرا سوال لیلو مین آکسیجا درشکوں کا سوال لیں اس سے پہلے ایک سوال یہ ہے کہ جب پیٹ کی درد والے یا سپائن کی درد والے کہتے ہیں کہ ہم کپال بھاتی کرتے ہیں تو ان کے درد بڑھ جاتا ہے تو انہیں کپال بھاتی کس طریقے سے کرنی چاہیے اور اس کے بعد پھر ہم درشکوں کا سوال لیں دیکھو آپ نے صحیح پوچھا بھسرکہ کے بعد ابھی میں کپال بھاتی کرنے والا تھا اس کے بعد انولوم بھلوم کریں گے پھر بھرامری ادگیت کریں گے اس گھتی سے کریں یہ بہت بڑی گلت فہمی ہے کہ کمر درد والوں کو کپال بھاتی نہیں کرنا چاہیے ہارٹ کے پرومبلم والوں کو کپال بھاتی بھی نہیں کرنا چاہیے یہ بہت بڑی گلت فہمی ہے کہ ہائپیٹینشن والوں کو کپال بھاتی نہیں کرنا چاہیے یہ تینوں طرح کی غلط فہمی کا آج میں جباب دے رہا ہوں ایک سیکنڈ میں ایک اسٹوک لگائیں اور دھیمی گتی سے کریں ایسے نہیں کریں جن کو ہرنیاں ہیں ان کو بھی کرنا ہے دھیمی گتی سے کرنا اس سے ہرنیاں میں نے ٹھیک کیا ہے لوگوں کا جو بہت کمجور ہے ان کا بھی ایسے دھیر ہی کریں یہ دھیمی گتی ہے یہ مدھیم ہے اور یہ تیبھر ہے تیبھر گتی سے نہ کریں ہرنیاں کے پیسن ہپیٹیشن ہارٹ کے پیسن کمردد کے روگی دھیمی گتی سے کرنے سے مرادھار سے سسرار تکشتہ چکران عبدوارہ دیوانام پورے ادھیات جس سے آفرنڈیہ کوشت سڑکوچے ہوتی شابرت ہے پورے آنترک چکر اس سے پورے جاگریت ہو جاتے تو دھیمی گتی سے جرور کریں سوامی جی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو ارجنٹ سوال آ رہے ہیں جن کے گھر میں لوگوں کو فوراں آپ کے صلاح کی ضرورت ہے ان کو ضرور شامل کیا جائے لیکن اکثر ہم سے وہ سوال کئی بار چھوٹ بھی جاتے ہیں ہم ان سے معافی چاہتے ہیں ہیمانی اگروال کا سوال ایسا ہی ہے ان کے پتا جی کمھر ستر سال ہے اور ان کا جو پلس ریٹ ہے وہ کافی کم ہو گیا ہے کافی گر گیا ہے 32 ان کا پلس ریٹ ہو گیا ہے اور ڈاکٹرز جو ہیں اب انہیں پیس میکر لگانے کے لیے کہہ رہے ہیں اور یہ سوال وہ کئی دنوں سے بھیج رہی تھی اور میری نظر آج اس پر پڑی ہے تو ڈاکٹر پیس میکر لگانے کے لیے کہہ رہے ہیں اور پلس ریٹ ان کا 32 سے 35 کے بیچی رہ رہا ہے آپ انہیں کیا سجسٹ کریں گے یہ بہت سیویر کنڈیشن ہے پہلے تین دن جو میں اپائے بتا رہا ہوں اس کو کر لیں تو 99% چانسے ہیں کہ ان کو پیس میکر لگانا پڑے گا ہردی امریت صبح دو پہر شام تین بار لے لیں کارڈیو گریٹ صبح دو پہر شام تین بار لے لیں دو دو کر کے صبح دو پہر شام تین بار کارڈیو گریٹ ہردی امریت کارڈیو گریٹ ابھی سبھی جی کے نہیں مل پا رہی ہے تو تب تک کیا کر لیں سنگیشو پشٹی اکیک پشٹی جہر مورا پشٹی در تس گرام موتی پشٹی چار گرام اور یوگیند رس دو گرام تو اس سے پڑیا بڑھا لیں ساٹھ صبح دو پہر شام یہ ایک ایک پڑیا ان کو کھلا دیں ارجونا رشت پلا دیں ارجونا رشت اور اشوگندہ رشت یہ دی شوگر نہیں ہے تو دون ملا کے پلا سکتے شوگر ہے تو اشوگندہ رشت کی بجائے اور ارجونا رشت کے بجائے ارجونا کی چال دالچینے میں ملا کر کے وہ پلا دیں اور اشوشراکی کیپسول دے دیں ان کا پلس ریٹ ایک دم نورمل آ جائے گا اور آج ہی ان کا پلس ریٹ نورمل آئے گا بس ان کو آرام آرام سے بیٹھ کر کے لیٹ کر کے جس بھی کنڈیشن میں انولوم بلوم کر سکتے ہیں اس کنڈیشن میں شروع کر دیں اور اب بھی کرتے کرتے ویدن ون اور ٹو آورس ان کا چالیس سے پچاس پلس ریٹ پہنچ جائے گا چالیس سے پچاس ایک سے دو گھنٹے کے اندر انولوم بلوم کرائیں تو چلیے سوامی جی اور یہ پوائنٹ دبا دے یہاں سے تو یہ ان کے لیو پورا اپائے بتا دیا ہے تو ہیمانی جی کے پتا جی جو ہیں اب بہتر ہو سکتے ہیں چونکہ آپ نے سارے اپائے بتا دی ہیں اگلا سوال سوامی جی 35 سال کی پریتی شکھاوت کا ہے اسپائن کے لاسٹ منکے میں گیپ ان کا کم ہو گیا ہے تو کافی درد رہتا ہے انہیں دوہ لینے پر آرام ہو جاتا ہے یوگ کرتی تھی لیکن اب نہیں کر پاتی ہیں اور ابھی بھی انہیں درد ہے تکلیف ہے تو آپ انہیں کیا اپائے بتائیں گے تو یوگ کرنے میں اسویدہ ہو رہی ہے تو سوکشم میں ایم سی سوگ کریں جو آج ہم نے پرارم میں بتایا تو یہاں سے یہ ابھیاس کریں یہ کریں ایسے یہ ابھیاس کریں یہ سارے ابھیاس آرام آرام سے شروع کر کے یہاں سے اور پیروکے بھی یہ ابھیاس شروع کریں اور جتنا آسان ہم نے آج بتائے ہم نے تو 12-14 ابھیاس بتائے ہیں اس میں سے 5-6 ابھیاس بھی وہ کر لیں گے اور انولوم ملوم ضرور کر لیں اور دودھ میں حلدی اور شلاجیت کا سیون ضرور کریں پھڑا آشوگندہ لے لیں اس سے ان کے ڈیجنریشن جو ہوا ہے ہڈیوں کا ہم نے یہ پیڈانیل گولڈ اور اورتھوگریٹ دونوں دے کر کے 18 دن کے اندر کارٹیلے سے لے کر کے پورے شریعت کے ہڈیوں میں جہاں بھی ڈیجنریشن ہوا اس کو ٹھیک کیا ہے اس کے پورے سینٹی پر پروف ہے کانفیڈینسی کے ساتھ میں نہیں بولتا میں ہمیشہ کہتا ہوں میں ایویڈینس کے ساتھ میں بات کرتا ہوں اور یہ پیڈانیل سپری لگا لیں پیڈانیل اوینٹمنٹ لگا لیں پیڈانیل تیل ہے یہ پیڈان تک یہ اس طرح سے یہ چیزیں کریں اور جہاں پر بھی درد ہے وہاں پر اُلٹے لیٹ کر کے ہم نے کٹھی بستی بھی بتایا ہوا ہے تو وہاں اڑت کا آٹھا چاروں طرف لگا کر کہ گرم گرم یہ پیڈان تک تیل اتوہ تیل کا تیل یہ گرم گرم تیل سے اس کی سکائی کر لیں وہاں پیڈان تک تیل سے پیڈان تک وائنٹمنٹ سے مساج بھی کر لیں اور اس کے اوپر پھر لپیٹ باند کر کے رکھ لیں ایک دم سے جو پروبلم ہو رہی ہے تورانت اس میں رہت مل جائے گے اور لگاتار یہ پریوں کرنے سے ان کا پورا کا پورا جو گیپ کم ہو گیا ہے واپس وہ پھول فیل ہو جائے گا ہم نے تو ٹی وی سے لے کر کہ کینسر تک سے جن کے وٹی براج خراب ہو گئے تھے اپنے سوامی پیاری کو دیکھا تھا ہریانہ کے مکھے منتری کھٹر جی کے ساتھ کہ کس طرح سے ہم نے وٹی براج جو پھر فیوز ہو گئے تھے دوبارہ سے اس میں ریجنریشن کر دیا تھا یہ سیمپل سی چیزیں ہیں لیکن کرنے سے اسادھارن لاب ہوتا ہے ان سب کے دوارے سوامی جی کئی بار گھٹ جاتا ہے تو کئی بار گھٹ جاتا ہے تو وکی کمار کا سوال ہے سوامی جی سلپ ڈسک کی وجہ سے ان کی نسے دب گئی ہیں اور ان پر اب مانس آ گیا ہے اور اس کی وجہ سے وہ قریب ایک سال سے پریشان ہیں درست سے جوج رہے ہیں ان کے لئے کوئی اپائے بتا دیں اپائے تو آسن تو جتنے بتا چکے وہی کریں اور ان اپائے ہو کے ساتھ ساتھ دہی چھانچ کوئی خٹی چیز نہ لیں اپنے آپ جو نسوں کا گچھا جیسے بن جاتے ہیں کسی کے تو گانٹ جیسے بن جاتی ہے ان کے لئے بس یہ ہی ہے کہ وہ کپال بھاتی دھیرے دھیرے آدھا آدھا گھنٹا اور انعلوم ملوم آدھا آدھا گھنٹا کرے یہ اور یہ تو اپنے آپ جو بھی نسوں کا گچھا بن گیا چاہیے گانٹ بن گئی ہے نسوں میں کہیں دباؤ ہے کہیں کھچاؤ ہے پوری نسوں کی پروپٹ جہاں کیوننگ ہو جائے گی ایک پورا ریدم آ جائے گا ایک ہارمونی آ جائے گی پوری بوڑی کے اندر انعلوم ملوم پرانائیم آدھا آدھا گھنٹا تک وہ جرور کر لیا کرے اور کسی کسی کو کیلسیم کی کمی ہو جاتی ہے کسی کسی کو کیلسیم ڈی پوزیشن ہونا شروع ہو جاتا ہے کسی کو ویٹامین ڈ ڈی ڈی گیا ہے تو صوبہ سوریہ ادھے کے ساتھ کیا کریں اور ہم اب تو سوریہ ادھے ساڑھے ساتھ بجے سبھا ساتھ بجے ہونے لگ گیا ہے الگ الگ دیش کے بھو بھاگوں میں سبھا ساتھ سبھا ساتھ اور ساڑھے ساتھ بجے تک ہو جاتا تو آٹھ بجے روج ہمارے ساتھ یہ سوریہ کی بہاری ٹی وی لگا لے اور اور اپنے گھر آنگن میں بیٹھ کر کے اپنے چھت کے اوپر بیٹھ کر کے اور وہاں پر یوگا بیاس کرنا سرو کرتے ہیں ویٹامین ڈی بی ٹویل کے بھی کمی نہیں رہے گی اور جن کو بہت زیادہ پروٹین کے بھی کمی رہتی ہے تو پر کے کیجی ویٹ کے ایک گرام معنی ساٹھ کلو کے ہیں تو ساٹھ گرام ان کو پروٹین چاہیے اس سے بھی نسوں میں اور ہڈیوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے سوامی جی ہمارے تو آفیس میں بھی سورج کی روشنی کی روشنی آتی ہے سوامی جی یوگ کا رنگ تو ہر طرف بکھر رہا ہے لیکن ساتھ جو آپ ایکیو پریشر پوائنٹس بتاتے نا وہ بھی میں دیکھ رہا ہوں بہت لوگ کرتے ہیں اور اس کی بہت ڈیمانڈ رہتی تو اب پیٹ کے درد کمر درد گردن درد یعنی سپائن سے جڑی جتنے بھی اشیوز ہیں اس سے جڑا جو ایکیو پریشر پوائنٹس ہے اب بزرہ وہ بتا دیجئے وہ بھی بتا دیتا ہوں ان علوم بلوم کے بھرام ری اُدھگیز کر لیں گی ہماری بہین مناخشی جی ریٹ کی ہڈی کے درد کے لیے ایک تو میں نے چبردست پوائنٹ بتائے جو کتابوں میں نہیں لکھا ہوا ہے لیکن میں پریوں کر اس کو کھو جائے لنگ فنگر کے پیچھے کے بیچ کا جو منکہ پیچھے کی طرف یہ اس کے ادھر اور اس کے ادھر دونوں طرف ایسے کوئی پین آدھی سے ایسے دبا دے دباتے کتنا بھینکر درد لنگڑا آج بھی دوڑنے لگ جاتا ہے مو کم درد ہے کمر میں درد ہے یہاں تک یہاں پر اور ادھر یہاں پر یہاں اور یہاں ایسے خود میں نے اپنے ہاتھوں سے ہزاروں ہزاروں لنگڑے لولے لوگوں کو چلایا نہیں دوڑا یا ہے یہ پوائنٹ ہے یہاں سے اور یہاں سے یہ پوائنٹ تو ہو گئے ایک ماسٹر پوائنٹ اب بات آتی ہے کمر درد کا مین پوائنٹ ہاتھ میں اور پیر میں پیر میں دیکھو یہاں سے یہاں تک یہ پوائنٹ ہے ایسے اور ہاتھ میں یہ پہلے انگولی کے پیچھے یہ پوائنٹ ہے ایسے یہ پوائنٹ دبائیں ایسے تو پانچ پوائنٹ ہے اس میں مکھے یہ ریٹ کے لیے اور انگوٹ میں بھی جیسے پیر میں بتایا تھا اس انگوٹ میں اس کے پیچھے سے یہ پوائنٹ ہے ایسے دبانے میں تو ایسے ہی دبالیں تو دکھانے کے لئے ہم ایسے بتاتے کچھ لوگ ایسے ہی دباتے بابا جی نے ایسے بتایا تھا یہ ایسے تو موسیقی